اس اس پی ڈاکٹر گورف گروہر نے آجادی کے پچھتر وے امرت محسو کارکرم کے تحت نگر نگم استحت آئی ٹی ایم ایس کاریالے سے پبلک ایڈریس سسٹم کے مادیم سے ہر گھر ترنگا لگانے کے لیے سندیز دیا جس کے سنبند میں اس اس پی ڈاکٹر گورف گروہر نے بتائی کہ آجادی کا پچھتر وے امرت محسو دیش منا رہا ہے جس کا شبارم 11 اگست سے ہوا ہے جس کو دیکھتے ہوئے پبلک ایڈریس سسٹم کے مادیم سے لوگوں کے بیچ اپنی بات رکھی ہے ساتھ ہی گورپور پولیس و اتر پردیش پولیس دوارہ ناگرکوں کی سرکشہ کے لیے اپراد مکتوہ بھے مکتوہ تورن بنانے کے لیے پریاز کیے جا رہے ہیں ناگرکوں سے سمنوے بنانے کے لیے ان سے بات کی جا رہی ہے ان کا سجھ ہو بھی لیا جا رہا ہے لوگوں کے لیے پولیس و بھاگ نینے چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے کس طرح سے کارے کر رہا ہے اس بارے میں بھی بتائے گیا ہے اس کے ساتھ ہر دیش واسی گورانویت محسوس کر رہا ہوگا کہ ہم لوگ آجادی کا پچھتر وے امرت محسو منا رہے ہیں اور دیش کو وشو گروہ بننے میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں انہوں نے کہا آئی ٹی ایم ایس کے مادیم سے لاکھوں لوگوں سے ہم لوگ سمواد کر سکتے ہیں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور سجھ ہو بھی لے سکتے ہیں سی سی ٹی وی کے مادیم سے سب اکتی ویڈیو پر نظر رکھی جا رہی ہے جس سے اپ رات پر روک لگ رہا ہے اس اوثر پر ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگھ سیو کوتوالی ویمال کمار سنگھ سہیت آنے پولیس کرمی موجود رہے ہیں اس سمبن میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر کورف کروار نے کہا ایسے لوگ جو سماج میں اپراد کر کے انیتک طریقوں سے دھن ارجت کرتے ہیں ان کی پروپٹی کا جبتی کرن ہو یا ایسے اپرادی جو اپراد کر کے اوید روپ شیاتی کرمن کر کے ایسے کوئی بیلدنگز بناتے ہیں ان کا دھوستی کرن ہو ایسے سبھی پریاس لگاتار گورک پور پولیس دوارہ کیے جا رہے ہیں آپ کا سہیوگ اس میں مل رہا ہے آج کے یوگ میں اتر پردیش پولیس اور گورک پور پولیس کے لیے محلہ سرکشہ سب سے اچھ پرات مکتاؤں میں سے ہے محلاؤں کی سرکشہ کے لیے بالکاؤں کی سرکشہ کے لیے بچیوں کی سرکشہ کے لیے انہے کو پریاس کیے گئے ہیں ہر تھانے پر محلہ آگنتکوں کے لیے محلہ ہیلپ ڈیس کی انٹی رومیو سکوائڈ لگاتار بھرمن شیل رہ کر کے محلہ سرکشہ کو سنشت کر رہے ہیں 1090 ومن پاور نائن اس نمبر کو ڈائل کرنے پر تتکال سہائتہ اور سرکشہ پردان کیے جانے کی کو سنشت کیا جاتا ہے جنپد گورکپور میں شیرنی دستہ پنک سکوٹی کے مادھیم سے لگاتار پیٹرولنگ کی جاتی ہے وگت ورشوں میں مشن شکتی کا کارکرم جس میں محلہ سرکتی کرن اور سوبلنگ بن کی انیکو یوجنائیں انیے ویبھاگوں کے ساتھ سمنوے کرتے ہوئے اس کا آیوجن کیا گیا ہے کسی بھی پراجاتنطر کو سفل بنانے کے لیے جن سنوائی ایک بہت مہتپون وشہ ہے جن سنوائی کو اور پولیس اور ناغرکوں کے بیچ میں اچھا سمنوے بنانے کے لیے بھی پریاس لگاتار کیے جا رہے ہیں پرتیک تھانے پر جن سنوائی ادھکاریوں کی نکتی کی گئی ہے جس میں ایک محلہ آرکشی کو بھی نکت کیا گیا چوبیس گھنٹے میں کسی بھی سمیں پر یدی کوئی پراغتھی تھانے پر اپنا پراغتھا پتھ لیتا ہے لے کے جاتا ہے تو اس کی جن سنوائی کے لیے وہاں پر جن سنوائی ادھکاری ہر وقت موجود رہتے ہیں پولیس آفیس میں بھی آنے والے سبھی آگنتکوں کے لیے ایک کمپیوٹر آئیز ریجسٹریشن سلپ ان کو دی جاتی ہے جس میں ان کے پراغتھا پتھر پر کیا کاروائی ہوئی ہے اس کا ریکارڈ رکھا جا سکے اور کاروائی جو ہے میریٹ کے ادھار پر تدکال کی جا سکے ڈائل وان ون ٹو ایمرجنسی رسپونس سسٹم کوئی بھی وقتی کسی بھی سمیے پر یدی کسی اپراد کا شکار ہوتا ہے کسی آپات کالین ستی میں پس جاتا ہے تو تدکال ڈائل 112 ڈائل کر کے سرکشہ ویسا حیتہ پرات کر سکتا ہے ڈائل 112 کی پیہ گاڑیا ہو یا دو پیہ ہو لگاتار پورے جنپد میں پیٹرولنگ کرتی ہیں اور نگرانی رکھتی ہیں ڈائی جی آرس انٹیگریٹیڈ گریویینس ریڈریسل سسٹم گھر بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو کسی پرکار کی کوئی سہایتہ سرکشہ یا جانکاری پرابت کرنی ہے تو آئی جی آرس کے مادھیم سے آپ ویب سائٹ پہ جا کر کے اپنا پراتھنا پتر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کی جانچ ایک سکشم ادھکاری دورہ کی جاتی ہے اور جانچ آکھیا بھی پراتھی تک اپلوپت کرائی جاتی ہے اسی کرم میں پراتھنا دیوست اتفا تحصیل دیوست کا ایوجن تھانوں پر اور تحصیلوں پر کیا جاتا ہے جس میں وشیش روپ سے زمین سمندی جو ویواد ہیں یا ایسے ویواد جس کو جوائنٹ ٹیم کے مادھیم سے ویبین جو ویواد ہیں ان کے ادھکاریوں کے مادھیم سے موقع پر جا کر ٹیم کے روپ میں اس کو سجھایا جا سکتا ہے ایسے ویوادوں کو پراتھمکتہ دی جاتی ہے پولیس کی جو بھی پریاس ہے پولیس کی جو بھی پرفارمنس ہے اس میں ناغریکوں کا فیڈبیک اور ناغریکوں سے سمپرک اور ناغریکوں کے سجھاووں کو اپنے کارے پرنالی میں شامل کرنا اتی عوشک ہوا ہے اسی کے چلتے لگاتار ناغریکوں کے ساتھ سمنوے بنانے کے لیے پبلک ایڈریس سسٹرم کا استعمال کیا جاتا ہے فٹ پیٹرولنگ سبھی قصبوں میں بزاروں میں لگاتار نیمی تروپ سے پولیس دورا کی جاتی ہے اور وہاں پر اپسٹت لوگوں کے ساتھ ایک اچھا باتابرن میں ان سے باتچیت کی جاتی ہے گورکپر پولیس دورا اور اتر پردیش پولیس دورا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے ٹویٹر کے مادھیم سے سبھی جو ہمارے جنپد ہیں ان کے ٹویٹر دیسی پرکارکر کو ٹویٹ کرتا ہے تو اس سمن میں تبکال جانچ کرتے ہوئے اس کا ریملایہ بھی دیا جاتا ہے اسی طرح سے فیس بک اور واتس ایپ کے مادھیم گورکپر پولیس سبھی ناگریتوں تک پہنچ کرتی ہے فیڈبیک کا ایک میکنیزم وقت کچھ مہینوں سے گورکپر میں چلایا گیا ہے جس میں ٹویٹر پول اوپن پول و انے پول کے مادھیم سے جو بھی کارے ہم لوگ کر رہے ہیں جو بھی ہمارے تھانے جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں ان کی فیڈبیک آپ کے مادھیم سے لی جاتی ہے اور اس کے ادھار پر اور کیسے صدھار کیے جانے ہیں کن کن وشیوں پر اور ہم لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے اس وشیے میں بھی فیڈبیک لی جاتی ہے پولیس حافظ کیا گیا ہے اسی طرح سے جن ورکتیوں دوارہ جن اپرادیوں دوارہ اپراد کیا جاتا ہے اس کے لیے آپریشن شکنجا وگت مہینوں میں چلایا گیا جس میں دو سو سے بھی زیادہ اپرادیوں کو سجا دلائی گئی جن میں سے ستر چھتر کے آس پاس لوگوں کو آجیور کاراواز اسی طرح سے آج کی لیٹ میں اپراد کی روک تھام کانون روستہ اور شانتی وستہ بنائے رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کے روپ میں سی سی ٹی می کیمرہ کا بہت ہی مدپور یوگدان ہے سی سی ٹی می سرپلانس کو اور صدیل کرنے کے لیے ایک اچھی پہل جن پت گھولکپور میں آپریشن تری نیتر کے مانجن سے چلائی گئی ہے جس میں کی سمبرانت اور سکشم ناغریکوں کا سہیوگ لے کر کے ان کو پریزن کیا گیا ہے کہ وہ سامجن اکس خانوں پر اپنے سنسادنوں سے اچھی پولکی کے کیمرہز لگائیں اور اس کو اون کریں اور جو بھی ناغریک اس امیان میں ہمارا سہیوگ کر رہے ہیں سی سی ٹی کیمرہز رسٹال کر رہے ہیں ان کو پولیس بیبھاگ دوارہ موقع پر جا کر سمباند کیا جا رہا ہے اس پورے امیان کا بہت اچھا رسپانس آپ لوگوں کے مادیم سے سمبرانت ناغریکوں کے مادیم سے ہمیں پرامت ہو رہا ہے جس کے لیے مادیم کو دھنیواب کرتے ہیں اس میں اینے مادیموں سے آتی ہے ان کو کیسے سلجھایا جا سکے کیسے پریوانوں کو ٹھوٹنے سے بچایا جا سکے اور کیسا ایک اچھا محول پریوان میں پیدا کیا جا سکے اس کے لیے پریوان پراہ بچ کے اندر دوارا لگاتا ناؤس دیتا جو چھوٹے بچے ہیں اگر ان کے ساتھ کچھ اپکاند ہوتا ہے یا ان کی گمشت بھی ہوتی ہے تو اس سمبنج میں اسٹی جو شاکھا دوارا لگاتا اس کو فالو کیا جاتا ہے اور اس میں پریاس کیے جا رہے ہیں گورنپور پولس لگاتا لے پریاس کر رہی ہے کہ کیسے اس جنپت کو اس شہر کو یہاں کے رہنے والے سبی ناغلیقوں کو سرکشہ کا ایک محول دیا جا سکے کیسے تو اپنے آپ کو دینا مراج کے کسی کی سمجھ پر جب بھی وہ کہیں جانا چاہیں تو اس سرکشت محول میں وہ جا پائیں پہلے سے ستھیاں بہت اچھی ہوئی ہیں سرکشہ کا محول اور سرکشہ کی ایک بھابنہ ہے وہ ناغلیقوں میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے پولس نے بھی اپنے میں پولس دیبان نے بھی اپنے میں بہت چینجز لائے ہیں سوزاق لائے ہیں پر اکتہ یہ ایک دیلتر پکریہ ہے اور اس میں آپ سر بھی ناغلیقوں کا سہیوں کو سمجھے اور سوزاو بہت مولے ہیں مجھے مجھے پولی آجا ہی نہیں وشواس ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے جنپد کو سرکشت اپنا دوکت اور بھیل دوکت بنانے کے لیے آپ سبی کا سہیوں سمجھے اور سنجھا لگاتار ہم کو برات ہوتے رہیں گے دیکھیں جیسا آپ سبی کو افغت ہے کہ زادی کا امرت مہتصف جو کی پورے دیش پردیش اور جنپد میں منایا جا رہا ہے کل سے اس کا شبہ رمب ہوا ہے اسی کی شنکھلا میں ایک جو گتیویدی کے روپ میں پبلک ایڈریس سسٹم کے مادھیم سے اس وشے میں اپنی بات رکھنے کے لیے آج ہم یہاں پر ایٹی ایم ایس کا جو ہمارا کنٹرول روم ہے وہاں پر آئے ہیں اور ساتھی ساتھ گورکپور پولیس اور اتر پردیش پولیس دوارہ ناغریکوں کی سرکشہ کے لیے ایک اپراد مکت اور بھے مکت واتاور بن بنانے کے لیے جو پریاس کیے جا رہے ہیں ناغریکوں کے ساتھ جو سمن میں بنایا جا رہا ہے ان کے جو سجھاو آ رہے ہیں ان کو بہت گمبیرتا سے لیا جاتا ہے اور کیسے پولیس ویبھاگ اپنے آپ کو بھی وکست کرتے ہوئے نئی چنوٹیوں کے لیے ہر روز نئے روپ میں تیار ہوتے ہوئے کیا کیا کارے کر رہا ہے اس بارے میں بتایا گیا ہے مجھے پون آشا ہی نہیں بشواس ہے کہ یہ جو گورو کا پل یہ جو گرو کرنے کا پل ہم لوگوں کو اپنی ستنترتا کے پچترمی ورش گانٹ کے روپ میں ازادی کے جو ہم منا رہے ہیں اس سے ہر دیشواسی اپنے آپ کو باروانویت محسوس کرے گا اور دیش کی اس وکاس کی یاترہ اور وشورو بننے کی یاترہ میں اپنا یوگتان دے گا دیکھئے ہم لوگ ایک پراجات تنتر میں کام کرتے ہیں اور پراجات تنتر کا سب سے جو امپورٹن چیز ہے وہ ہے سمباد اور آئی ٹی ایم ایس کے مادرہم سے ایک ہی سمیں پر ہم لوگ اس چندپد کے ہجاروں لاکھوں لوگوں سے لگاتا سمباد کر سکتے ہیں اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں ان کے جو فیڈ بیک آتے ہیں اس پہ ہم لوگ نے کیا کاروائی کی ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال اس میں ہو رہا ہے اور جو ایٹی ایم ایس میں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں پبلک ایڈری سسٹم ہے ٹرافک لائٹس کا سسٹم ہے اس کا کیسے آگے آکے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا مات ہے ہم کو کافت ہو رہا ہے